خوش آمدید تفسرہ بھی ہوتا ہے خبر تحت تک لانے کی کوشش آپ تک کرتے ہیں اور نہ صرف جمہو کشمیر کی خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں بلکہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر کس طریقے کی سیاست ہے ملک کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے اور بلوقع بھی سطح پر کیا کچھ چل رہا ہے اور برسغیر اسپیشنی برسغیر پر ہماری نظر رہتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کچھ اہم ترین واقعات آپ کے ساتھ آپ شیئر کریں کل سے لے کر ابھی تک کچھ اہم باتیں ہیں جن پر تذیہ کرنا تفسرہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے حکومتی کاروائیاں چل رہی ہیں ان کاروائیوں کے بیش کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے مجھے امید ہے کہ پورے دس بجے تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے کیونکہ تین پڑاؤں پر اس پروگرام کو ہم لاتے ہیں ایک بار پھر آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ نوبرز کر چالیس منٹ کا وقت ہوگا جب ہماری فون لائنز کھلتی ہیں دو لائنز دو نمبرز آپ کے سامنے ہوتے ہیں جن پر آپ کال کرتے ہیں اور اسی کال کے ذریعے سے آپ اپنی بات حکومت تک پہنچاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ادارے جمہو کشمیر کے جتنے بھی ہیں وہ آپ کی آواز کو سنیں آپ کی بات کو سنیں اور آپ کے مسائل کا حل کسی نہ کسی طریقے سے نکلے آج پروگرام کا آغاز تو ہم کر چکے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں تو اس لیے ہماری بھی کوشش رہتی ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ کو ہر پل اپ ڈیٹ کریں ٹویٹر پر آپ ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں ہمارے آپشل ٹویٹر پر آپ ان اسٹرگرام اور کو پر ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں آپ ہمارے ساتھ فیس بوک پر جوائن کریں گے اور ہماری آپشل ویب سائٹ www.gulistanus.in پر بھی لاغن شیئر اور سبسکرائب اسے کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ خبریں آپ دیکھ سکیں اور ویب سائٹ پر جب آپ آئیں گے تو آپ کے ایک اور راستہ آپ کے اور ہمارے بیچ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رابطہ کس طریقے سے مزید بہتر ہوگا آپ اپنا تجزیہ تفسرہ وہاں پر لکھ سکتے ہیں حالات و واقعات کے حوالے سے کچھ چیز آپ آگاہی دینا چاہتے ہیں ہمیں تو آپ کر سکتے ہیں منتظر رہوں گا کہ آپ وہاں پر ضرور آئیں گے اور اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کریں گے فلحال بڑھتے ہیں آگے اور پروگرام کے اتائی فارمیٹ کے حساب سے آج ماضی میں کیا کچھ ہوا ہے ہسٹری کیا کچھ ہمیں سبق پڑا چکی ہے ایک بار یاد دلائیں گے آصف رشید دو تاریخ فروری ہسٹری آب دیگ شامدید گوڈ ماننگ بہت بہت سواگت اور شکریہ آپ سبھی کا مرسہ جوڑنے کے لئے جوئن کرنے کے لئے آٹھ پچکر 38 منٹ ہو گئے ہیں پروگرام کا آگاز ہو چکا ہے مختلف موضوعات کی طرف ہمیں بڑھنا ہے لیکن سب سے پہلے ہسٹری آف تڑی میں خاص کیا ہے اس پر ایک نظر دوڑاتے ہیں اور چند واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن کے حوالے سے آج کی تاریخ اہمیت کی حامل ہے سولہ سو چھبیس میں چارلز اول جسے چارلز فرسٹ کہا گیا انگلینڈ کا بادشاہ بنا ذمہ داری آج کے دن سولہ سو چھبیس میں سنبھالی فروری کے دو تاریخ تھی اٹھارہ سو اٹھتر میں آج ہی کے دن یونان نے ترکی کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور اس طریقے سے اس خطے کے اندر شروع ہونے والی پہلی ایسی لڑائی تھی جہاں پر ایک چھوٹا ملک اپنے سے مضبوط یا بڑی طاقت کے خلاف کہیں پر جنگ میں یا جنگ کے میدان میں اترا ہو اٹھارہ سو اٹھتر دو فروری کو اس جنگ کا آگاز ہوا انیس سو نبھے میں آج ہی کے دن افریقہ نیشنل کانگرس پر تیس سالہ قبل لگائی گئی پابندی ختم کرنے کا فیصلہ لیا گیا جو ختم ہوئی آج سے بتیس تیس تیس پرس قبل آج کے دن اس کے لعبا شمبوت پنڈت کولکتہ ہائی کورٹ کے پہلے جو ہندوستان کے جج بنے تھے کولکتہ سے تعلق کولکتہ ہائی کورٹ کے اندر ذمہ داریاں رہیں دو فروری اٹھارہ سو باسٹھ کو ان کو نئی ذمہ داری دی گئی آج کے دن انہیں ہندوستان کے پہلے جج کے طور پر ہی ذمہ داری سنبھالی دو فروری انیس سو چھیتر کو سویت یونین یا یا یو ایس ایس آر جس نے دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ نے آج کے دن کام شروع کیا 1976 فروری کی دو تاریخ اس کے علاوہ 1238 میں منگولینز جو منگولز تھے انہوں نے روسی شہر ولادمیر کو آج کے دن آگ لگائی تباہ کر دیا مکمل طور پر دو فروری کو یہ واقعہ پیش آیا 1238 میں 1966 میں پاکستان نے کشمیر معاہدے کیلئے اہم تجویز پیش کی آج کے دن حالکہ گوئی اس پر خاص پیشرف نہیں ہوئی لیکن اس تجویز میں بہت بڑی باتیں تھی 1966 دو فروری تھی اور 1999 میں آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے کپتان مارک ٹیلر کی بن لقوامے کرکٹ سے سبدوشی ہوئی ریٹائرمنٹ آج انہوں نے اناؤنس کی 24 سال ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ختم ہو چکے اس وقت بطور کومنٹیٹر اور بطور نورت ویسٹرن آسٹریلیا کے انڈر آئینٹین ٹیم کے کچھ بھی وہ ذمہ داریاں دے رہے ہیں تو ہسٹری آف در ڈی میں یہ ایمپورٹن پوائنٹس تھے آپ کے سامنے ایک طویل فیرس سے نکال کر مختصر پوائنٹس رکھے لیکن آپ پروگرام کا آگاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو جمہو سنگ ناشرل ہائیوے یا پھر باقی سڑکوں اور جمہو کشمیر کے اندر موسم کیسا ہے آئندہ 24 گھنٹوں میں کیا صورتحال رہنے والی آج دن بھر اور رات کا درجہ حرارت یہ ساری چیزیں پروگرام کے آگاز میں سب سے پہلی خبر آپ تک مہنچاتے ہیں چلے جب خبر کیا حالے سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جن لوگوں نے سرینگر جمہو قومی شہرہ پر سفر کرنا ہے ہمارے نمائندے آرہ وحید کے مطابق سرینگر جمہو قومی شہرہ پر گاڑیوں کی آواجاہی کو بحال کر دیا گیا تھا رات دیر گئے آپ کو یاد ہوگا کہ کئی مقامات پر پسیاں گرائی تھی اور رات دیر گئے تک ورکی ایجنسیا اس کشم کشمے رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس ملبے کو ہٹایا جائے ان بڑے پتھروں کو توڑ دیا جائے اور راستے کو نکالا جائے تاکہ گاڑیاں جو ہے وہ اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو اور کل شام کے بعد یعنی تقریباً چھے بجے کے آس پاس یہ کام جو ہے وہ مکمل ہوا جس کے بعد قومی شہرہ پر درماندہ گاڑیوں کو سب سے پہلے نکلنے کی اجازت جو ہے ملی ہے آج کی بات یہ ہے کہ سرین اگر جمہ کو مشہرہ فلحال گاڑیوں کی آواجاہی کے لیے کھلی پڑی ہے موسم کا مزاج اس طریقے کا ہے کہ ہلکی دوپ صوبہ جمہ کے کئی علاقوں کے اندر صاف نظر آ رہی ہے جو کشمیر وادی کے اندر آج موسم کا مزاج جو ہے وہ تھوڑا سا بدلا ہوا فرم دکھ رہا ہے آسمان ابرالود ہے لیکن موسمی آرد کی پیشن گوئی کے مطابق دس تاریخ تک کسی طریقے کی بھی بوندہ باندی یا براباری کا کوئی بھی امکان نظر نہیں آ رہا ہے اور رات بر درجہ حرارت جو ہے وہ کافی چھنڈا چلا گیا ہے ایک بار پھر وادی کشمیر کے اندر اور یک بستہ ہواوں کا اثر جو ہے وہ صبح صبح بھی خاصا نظر آ رہا ہے جی وادی کشمیر کے اندر ادھر جب ہم وادی کشمیر کے بعد باہر کے ریاستوں کی بات کریں پنجاب کی بات کریں چندگر کی بات کریں یا پھر دلی کی بات کریں تو یہاں پر بھی صورتحال قدر بہتر نہیں ہے دند کا اثر صبح صبح دلی سے لے کر چندگر تک خاص نظر آ رہا ہے تاہم پروازیں جو ہے وہ شیڈیول کے مطابق چل رہی ہے اور ٹرافک کا نظام بھی جو ہے وہ اگر سڑکوں پر صبح صبح تھوڑا سا دیمہ آپ کو ضرور نظر آیا لیکن دن بڑھنے کے ساتھ ساتھ صورتحال جو ہے وہ بہتر نظر آ رہی ہے اور امید لگائی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو اس نورت انڈیا کا موسم جو ہے وہ قدر بہتر ہو جائے گا وادی کشمیر کے اندر چلائے کلان کے بعد چلائے خرد اس وقت آیا ہے اور چلائے خرد کے دوران بھی برباری ہوتی ہے ماضی کا ایک ریکارڈ ہے اور اس طرح سے جو محکمہ موسمیات کی پیشنگ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دستاری کے بعد ایک بار پھر مغربی ہواوں کا ساتھ جو ہے وہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کی وجہ سے مستدار بارشیں بھی ہوگی یا برباری کا امکان بھی لگایا گیا ہے تو نیشنل آئیوے فیلال کھلی ہے گاڑیوں پر آپ سفر کر سکتے ہیں لیکن سفر کرنے کے پہلے یاد رکھیے گا کہ جو ٹرافیک انٹرول یونٹس ہے ان کے ساتھ رہا تار رابطے میں رہی ہے کیونکہ اس سڑک پر کوئی بھی بروسہ بلکل نہیں ہے ٹرافیک اکام کے جانب سے بھی ٹویٹ کر کے جانکاری اب سے کچھ منٹ پہلے دے دی گئی ہے سات بجے کے بعد سے چونکہ پہلا اپ ڈیٹ آتا ہے ٹرافیک اکام کا اور اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر جانکاری دی گئی ہے کہ سموتلی دونوں طرف سے ٹرافیک رنگ کر رہا صرف دو سڑکے بند ہیں وہ آپ کو بتائیے موگل روڈ اور اس کے علاوہ سرنگر سونا مرگ گمری روڈ ہے وہ بند رکھی گئی ہے وہاں پر بھی کام کاج ساتھ ساتھ چل رہا لیکن جو امپورٹنٹ راستہ ہے وہاں پر آپ سفر کرنے سے پہلے بینہ کسی مشورے کی نکلیں گے شاید پریشانی ہوگی اور بیچ بیچ میں موسم تو خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے شاہرہ بند ہو رہی ہے لیکن محکمہ موسمیات کی جو پیشنگوئی آئندہ 24 کنٹو کیا چار فروری تک ہے تو اس کے مطابق ایک اور اہم بڑی سیاسی خبر کے آپ کو باخبر کرے کیونکہ جمہو کشمیر کے اندر ریزرویشنز کے معاملے کو لے کر پچھلے کئی پچھلے سال کئی مہینوں کے اندر خبریں گشت کرتی رہی جنبی وزیر داخلہ نے بھی جمہو کشمیر آتے ہوئے ایک بار پھر اس بات کی وضاعت کر دی تھی کہ پہاڑی طبقے کو معقول اور مناسب ریزرویشن فراہم کی جائے گی اور وہ ریزرویشن کے حوالے سے اب جو دوسرا پڑاؤ تھا انتہائی اہم پڑاؤ تھا کمشن کی ریپورٹ کے بعد وہ یہ تھا کہ ترمیم آئین کے اندر کی جائے اور اس سلسلے میں ابھی تک کی بڑی اور اہم خبر جو ہے کہ ڈیس کلیر کر دیا گیا آجیز سٹیٹس دینے کے لیے پہاڑی لوگوں کو کی وہ اسٹی سٹیٹس انہیں ملے اس سلسلے میں تین بلیں جو ہے ریزرویشن ایمینڈمنٹ بل جو ہے وہ لوگ سبا پہنچ چکی ہے تین ترمیمیں بل کے اندر ہے اور لسٹ کر دیا گیا ہے پارلمنٹ کے اندر اور یہ مانا جارہا ہے کہ وزارت داخلہ اور سوشل جیسٹس ان ایمپاورمنٹ کی طرف سے بازابطہ طور پر بلوں کو پیش کیا جائے گا آئیوان کے اندر ایکومڈیٹ کیا جائے جی پہاڑی سپیکنگ جو پہاڑی بولتے لوگ ہیں ان کو شیڈول ٹرائب فرست کے اندر شامل کیا جائے اس سلسلے میں حکومتی سطح پر ایک پابندیاں جو لگائی گئی تھی پہلے ان کو پہلے ہی ہٹا دیا گیا ہے اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ تین ترمیمیں قانون کے اندر جمہو کشمیر کے حوالے سے وہ پیش کی جائیں گی روا سیشن کے دوران ہی یعنی یہ جو بجٹ سیشن ہے اسی سیشن کے دوران بلوں کو ایوان کے سامنے رکھا جائے گا اور ایوان کی منظوری کے بعد بازابطہ طور پر قانونی شکل میں وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے بل جو لسٹ کیا گئے ہیں انٹرڈکشن کے لیے وہ ہے جمہو کشمیر ریزرویشن ایمنڈمنٹ بل دو زیرو دو تین یعنی دوہزار تئیس جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ نومس کلیچر جو ہے جی انڈر پریولیج کلاس کا اس میں ترمیم کی جائیں جی سیڈول کاسٹ پروائیڈ کیا جائے جی جمہو کشمیر ریزرویشن ایک دوہزار چار کا حوالہ دیتے ہوئے ریزرویشن رول دوہزار پانچ کا حوالہ دیتے ہوئے جو ادر بیکور کلاس کا اس کے تحت کہا گیا ہے کہ جناب ان دونوں یہ جو پہاڑی سپیکنگ لوگ ہیں ان کو بھی اسٹی کے فرست میں جو وہ لائے جائے دوسری ترمیم جو ہے وہ آئین کے اندر ہے جی جس میں یہ کہا گیا کہ شیڈول ٹرائب آرڈننس آرڈر بل دو زیرو دو تین جو ہے اس کو ریوائز کیا جائے لسٹ کیا جائے جی شیڈول ٹرائب کے لیے پرٹین جو کرتا ہے جمہو کشمید کے لیے اور پہاڑی سپیکنگ چاہے پہاڑی پیپل ہو کوہلی ہو گدیب رحمان ہو ان کو ریکممنٹ کیا گیا ہے لسٹ کے اندر شیڈول ٹرائب کے لیے یہ دوسری بل ہے جی اور پھر قانون کے اندر ایک اور ترمیم جو ہے وہ ایمنمنٹ ویل ٹو زیرو ٹو تھری جس کے تحت یہ مانگا گیا ہے اختیار وزارت کی طرف سے کہ وہ شیڈول کاسٹ کے حوالے سے ترطیب تحریر لسٹے کریں اور بعض اطلاع طور پر ایک چیز ہمارے سامنے ہو کی کل کتنی آبادی کہا پر کون سے ہے تو اس طرح سے پہاڑی والے معاملے پر ایک اور قدم حکومت کی طرف سے آگے بڑھا گیا ہے مرکزی وزارت میں اپرویل کے بعد مسود قانون جو ہے ترمیم شدہ مسود قانون جو ہے اس کو ترمیم کے لیے ایوان کے سامنے رکھ دیا ہے دیکھنا ہوگا کہ ایوان کے اندر منظوری کے بعد کس طریقے سے یہ قانونی شقل اختیار کر سکتا ہے درداخلہ وزارت اور جمہو کشمیر بارٹی ایجنتہ پاٹی کے لگاتار یہ سورسز ہمیں بتا رہے ہیں کہ رواسیشن کے دوران بل جو ہے وہ ترمیم کے ساتھ پاس ہوگی اور پاس ہونے کے ساتھ ہی جمہو کشمیر کے انہو جوانوں کے لیے بھی راستے کھل سکتے ہیں جو ابھی تک اس پوری جدوجہت میں اپنا تعاون دے رہے تھے سڑک سے لے کر سنسط تک چلی جمہو کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو مزید آگے بڑھیں گے جہاں پر دلی کے اندر کوئی پیش رفت ہوئی تو اس پر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے سیشن چلا شروعات ہوئی اور ساری چیزیں اور اس پر ریاکشنز بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن بعد ایک اہم کاروائی کی بھی کرتے ہیں جو آپ خود جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر پچھلے تین ہفتوں کے دوران کوئی ایسا ظلہ کوئی ایسی تحصیل یا کوئی ایسا بلوگ کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پر انتظامے کے جانب سے نوٹس جاری نہ کیے گئے ہیں پہنے ہم نے دیکھے ایک ایک نوٹس آئے پبلک کے لیے پبلک نوٹس جاری ہوئے اور اس کے بعد کئی لوگوں کے گھروں کے باہر نوٹس جسپہ کیے گئے لیکن فروری کے دوسرے مہینے میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کاروائی کو مزید تیز کیا گیا ہے جہاں پر ابھی تک کئی دکانوں مکانات کو یا مختلف علاقوں کے اندر جہاں حکومت کا دعویٰ ہے یا انتظامیں مانتی ہے کہ سرکاری زمین پر کہیں قبضہ تھا تو کابزین کو ہٹانے کے لیے بلڈوزر چلا کاروائی جاری تھی پچھلے تین ہفتوں کے دوران جو کاروائی دیکھی اکتیس جنوری تک یکم فروری کو بھی جاری رہی اور آج دو فروری کو دوبارہ اطلاعات کے مطابق جاری رہے گی لیکن یہ تصویریں بڑی دلچسپ ہیں اور یہ آگے چل کر پورا معاملہ آپ کے سامنے ڈیٹیل وائز ڈسکس کریں گے مگر اوورال پچھلے جوب اس کھنٹو کے دوران کاروائی کی بھی تصویریں زیادہ دکھائیے گا اور یہ تصویریں آپ کے سامنے سرینگر کی ہے اس کے بعد اس پر مختلف پہلو ہیں کس چیز پر زیادہ ڈیبیٹ ہے اس پر بھی چلیں گے بات پر چلیں گے بات رکھنے کی کوشش کی گئی تاہم بات کسی نے سنی نہیں اور کل شام کو کاروائی ہوئی دکانیں سرب مہر ہوئی حکومتی ذراعہ نے یہ ساف کر دیا کہ یہ کاروائی جناب تمام تر معاملات کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ریونی ریکارڈز کو دیکھتے ہوئے کیا گیا اور اس میں جو ایک اور حساس ادارہ ہے اس کو بھی آن بورڈ لیا گیا منسپل کارپریشن کو جس کے بعد یہ سیل کیے گئے لالچو کے دکان اب میں سپیسفک کر کے لالچو کے دکانوں کی کہانی اس وقت کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ کل رات سے کچھ آرڈرز وائرل ہو رہے ہیں اور لوگ چیک چیک کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دکانیں ہیں یہ جناب illegal ہے نہیں یہ دکانیں ہیں سری نگر منسپل کارپریشن کی اور 1972 سے پہلے کی دکانیں ہیں جب منسپل کاؤنسل ہوا تھا ہوا کرتا تھا تب یہ الارٹمنٹس ہیں اور تب سے لے کر بازابطہ طور پر منسپل کمیٹی جو سری نگر منسپل کارپریشن وہ ان سے بازابطہ طور پر رنٹ لے رہی ہے رنٹ کی رسیدیں جب کاؤنسل کی ہیں یہ دیکھیں سکتے ہیں ایٹی ایٹ ایٹی ٹو سیونٹی فور کی رسیدیں ہیں اس کے بعد کمپیوٹر آئیز زمانہ ہوا تو اب اس طریقے کی رسیدیں گے ہیں وہ سری نگر منسپل کارپریشن یعنی بازابطہ طور پر ان سے جو چارجز ہیں وہ وصول کرتے تھے کرایاں لیتے تھے اور بازابطہ طور پر ایک چٹھی بھی ہے جس چٹھی کے اندر بازابطہ طور پر انتظامیہ نے منسپل کارپریشن نے اس بات کو مان لیا ہے کہ یہ جناب تمام دکانیں ادھر ہیں یہ منسپل کارپریشن کی ہیں اور منسپل کارپریشن کا جو پرانا ریکارڈ ہے اس کے حساب سے بازابطہ طور پر ایلوٹمنٹس ہوئی ہے اور ان کی وصولیابیاں بھی ہو رہی ہیں ان سے بازابطہ طور پر ہم وہ رقم لیتے ہیں کہ جب ہم نے کاربائی کی اور یہ معاملہ سامنے آیا کہ دکانیں منسپل کارپریشن کیے تو منسپل کارپریشن کے ذمہ داروں نے ہاتھ پیچھے کیجھتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری دکانیں نہیں ہیں جس کے بعد درسٹک ایڈمیسٹریشن حرکت میں آئی اور انہوں نے دکانوں کو سربیمور کیا کیونکہ ایک شخص ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ یہ ساری زمین کا ایک حصہ جو ہے گنڈا سنگھ والا معاملہ ہے یہ اس میں یہ زمین ہماری ہے پیمائش کی گئی زمینیں نکالی گئی تو پتہ لگا کہ یہ والا سلان بھی اس حصے میں آتا ہے جو گنڈا سنگھ کی دلیل ہے کہ یہ جی ہماری زمین ہے براہ ریوریو ریکارڈز اپنی جگہ ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ سیونٹی ٹو یا سیونٹی فور کے آس پاس اگر یہ دکانیں بنی ہیں یعنی میری ڈیٹا بر سے بہت پہلے کی بات ہے یہ تو یہ بتائیے گا کہ منسپل کارپ ان دکانداروں کے پاس بعض اپنا طور پر دستاویز ہیں رینٹ یہ دے رہے ہیں تو کس طریقے سے دوہزار تئیس میں بھی رینٹ چلی گئی ہے بہت ساری دکانوں کی آج منسپل کارپریشن کہہ رہی ہے کہ یہ جی اللیگل ہے یہ ہمارا ایسٹ نہیں ہے تو آج تک وہ پیسہ کیوں لے رہے ہیں ایک سوال یہ ہے اور جو ایک چٹھی یہ دکاندار لے کر گھوم رہے ہیں جو منسپل کارپریشن کے ذمہ داروں نے صوبائی کمیشنر کو لکھی ہے یہ والی چٹھی اور اس چٹھی کے اندر یہ صاف لکھا گیا ہے کہ جناب ریونیو ریکارز کو کھنگالنے کے بعد جو دپارٹمنٹ کے ہیں پتہ لگا کہ یہ ساری دکانیں جو ہیں وہ منسپل کارپریشن کی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ کارپریشن کی دکانیں ہیں یا نہیں ہیں دسکیوٹڈ میٹر تھا تو کس طریقے سے انتظام یا نے اتنی اجلت میں آ کر دکانوں کو سر بھی مہار کیا اور یہ جو رسیدے ہیں یہ چیک چیک کر بھی کچھ چیزیں پوچھ رہی ہیں منسپل کارپریشن سے یا منسپل کارپریشن ڈبل گیم کھیل رہا ہے ان سے وصول یابی بھی کی ان سے ساری چیزیں لی اور انتظام یا کہا کہ یہ ہماری پروپرٹی نہیں ہے اور اگر یہ ان کی پروپرٹی نہیں ہے آج تک جن لوگوں نے یہ پیسہ منسپل کارپریشن کے اندر جمع کیا ہے یہ کیسے سٹیٹ کے پاس چلا گیا ایک بڑا سوال ہے اور اس سوال کا تحقیق ہونا چاہیے کہ ذمہ دار کون ہے آج جن بائیس دکانوں پر یا پچیس دکانوں کو سربی مہر کیا گیا اس میں اکثر نوجوان وہاں پر موبائل کی دکانیں چلا رہے تھے چھوٹا بوٹا بزنس کر رہے تھے ایک طرف سے نوجوانوں کو بائی اختیار بنانے کی باتیں ہیں دوسری طرف سے تالے لگ رہے ہیں اور تالے اس لیے لگ رہے ہیں کہ جناب یہ الیگل ہے اگر یہ الیگل ہے تو دکانداروں کی بات کیوں نہیں سنی جا رہی ہے اور اصل حقیقت منسپل کارپریشن کی کیا ہے اصل سوال ہے یہ یہ الیگل ہے نہیں ہے یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کا فیصلہ ہوگا وہ دیکھیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ منسپل کارپریشن کی جو چٹیاں وائرل ہو رہی ہیں جو ڈاکیمنٹس وائرل ہو رہے ہیں یہ پوچھ پوچھ کر سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے شہر کے اندر کیا کوئی سننے والا نہیں بچا شہر کے اندر ایک بڑا سوال ہے سیدھے سرین اگر چلیں گے کارپائیاں ہو رہی ہیں پہلے ذرا کارپائی کی بات کریں آج بھی خبر یہ ہے کہ پوچھ رہیاز کے اندر کارپائی ہوگی انتظامیہ کی طرف سے نوٹ سے چسپا کی جائیں گی اور کچھ علاقوں کے نوٹ سے چسپا کی گئی ہیں جہاں پر آج کارپائی ہوگی اس بھی سرین اگر والا معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے انتظامیہ کا ماننا کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے یہ قائدے اور ذابطے کے اتحت ہو رہا ہے تمام تر معاملات کو نظر میں رکھے کیا گیا اور بازابطہ طور پر پری آہ نوٹس ان کو دیا گیا تھا جس کے بعد یہ خالی کروا گیا دکاندانوں کا ماننا کہ جناب پروپٹی منسپل کارپریشن کی ہے کارپریشن کا ماننا کہ ہماری پروپٹی نہیں ہے ایس پر آفیشل لیکن جو ڈاکیمنٹ ہمارے پاس ہیں جو وائرل ڈاکیمنٹس ہو رہے ہیں اس میں چٹی بازابطہ ایک ہے جو یہ چک چک کر کہہ رہی ہے کہ یہ ساری ڈاکیمنٹس یا تو فرضی ہے یا صحیح اگر یہ فرضی ڈاکیمنٹ ہے تو منسپل کارپریشن کو آج اپنی چپی توڑ دی چاہیے کیا کچھ یہ پورا کہانی ہے اور کس طریقے سے شہر کے اندر کے حالات ہیں آجلال بلکل گوھر جب سے یہ آفتاب مارکٹ کی دکانیں سبھی مہر ہوئی ہیں کن اس کے بعد جو خقشات ہیں وہ جنم دینے لگے ہیں کیونکہ جو آفتاب مارکٹ کا معاملہ آج پہلا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی دو تین بار یہ آہ دیویجنل کمیشنر آفیس کے آہ نگرام میں اس کی پیشی ہوئی ہے اور یہ وہاں پر کاروائی تب بھی چلتی تھی کل آہ ایک دکاندار چلا چلا کر یہ کہتے تھے کہ آہ اس سے پہلے بھی تین بار جب اس اس مارکٹ کو کلوجر کے لیے آہ ڈیوکام صاحب نے آرڈر نکالے تو پھر کیوں اسے ریووک کیا گیا تو یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اس سے پہلے جو کاروائیاں ہوئی ہیں یعنی جو لیگل ایسپیکٹس اس کے دیکھے گئے ہیں تو پھر کیا وجوہات ہے کہ اس وقت آہ اس مارکٹ کو سیز کرنے کی حوالے سے آہ ڈیویجنل کمیشنر کشمیر کی جنب سے آرڈرز ریووک کیا گیا ہے جبکہ انہی کی جنب سے آہ یہاں پر یہ آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ انہیں بند کیا جائے یہ کل کچھ دکاندار یہاں پر خود بھی کہا رہے ہیں تو اس کا ایسپیکٹ ایک یہ بھی ہے نمبر دو جیسے کہ آپ نے خود بھی بڑی وضاحتن کہا ہے کہ بازت طور پر رینٹ ادا ہوا ہے بازت طور پر کرایاں دیا گیا ہے سرنگر منصفل کورپریشن کو یہ کرایاں جمع ہوا ہے اگر سرنگر منصفل کورپریشن کو یہ کرایاں جمع ہوا اور یہ ان کی پروپرٹی نہیں ہے تو پھر وہ بھی کیسے یہ رینٹ جو ہے وہ یہ لیتے تھے یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ الیگلی یہ رینٹ کیسے لیتے تھے جب ان کی یہ زمین نہیں تھی اگر یہ منصفل کورپریشن کی زمین ہے تو پھر آج یہ کیسے یہ زمین عوید ہو گئی کیسے تھی آج یہ زمین گیرکان ہو گئی یہ کچھ ایسے سوال آتے جو دکاندار بھی پوچھتے ہیں اور ہر کوئی سننے والا ایک وقت کے لیے روک رہا ہوں کیونکہ منصفل کورپریشن سرنگر منصفل کورپریشن کے اہم عددار ہے ڈپٹی میر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہے ڈپٹی میر صاحب پرویز خادری صاحب بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے بڑا امپورٹنڈ معاملہ ہے دو دو چٹھیاں آپ کے ادارے کی طرف سے جاری کی گئی ہیں ایک چٹھی جو انتظامیہ کے ہاتھ میں ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دکانے کل سر بھی مہر کی گئی ہیں جی یہ آپ کی پروپٹی نہیں ہے دوسری چٹھی جو دکانداروں کے ہاتھ میں وہ بھی آپی کے ڈپارٹمنٹ کی ہے اور بالکل لیٹس چٹھی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ریونیو ریکارڈ کو کھنگالنے کے بعد پتا لگ رہا ہے یہ ایسیٹس ہمارے ہیں اور آپ انہیں بازابتہ طور پر وہاں سے جو رینٹ ہے وہ بھی لینے ہیں اور وہ ریسپس بھی وائرل ہے کہانی ہے کیا جناب پہلی چٹھی صحیح ہے یا دوسری چٹھی فرضی ہے جی دیکھئے اس بارے میں میں آپ کو بعد میں ایک پریس بریفن دوں گا کیونکہ یہ جو قصہ ہوا ہے ہماری منصفل کورپریشن سے اس میں کورپریشن کو کوئی اطلاع نہیں کی گئی ہے یہ خود جو ہمارے یہاں کے کمیشنر ایس ایم سی ہے انہوں نے پہلے ایک چٹھی لکھے اس میں سرکار کو مسلیڈ کیا ہے پھر دوسری چٹھی لکھے ہیں یہ کانٹرینٹ ہے ان کی چٹھی ہی تو اس میں کورپریشن جو ہے ایلیٹڈ باڈی جو ہے اس میں آن بورڈ نہیں ہے انہوں نے یہ خود فیصلے لیے ہے آپ دیکھ سکتے اس چٹھی میں نہ کورپریشن کے چیئرمن کو کوئی کاپی ہے نہ ڈپٹی میئر کو کوئی کاپی ہے اور نہ کسی عودے دار کو جو ایلیٹڈ باڈی ہے وہاں پہ اس بارے پہ ہمیں علیمیت ہے ہی نہیں ہم نے میڈیا کی وساطت سے کل سے یہ سنا کے جو وہاں پہ ہے حالانکہ ہمیں یہاں بہت سالوں سے پتا ہے کہ جو ہم نے لال چوک میں کہی جگہ ہمارے ٹیمپوری گراؤنڈ رینٹ پہ دکانیں بنی ہیں ہم ان سے بعض زابطہ پچھلے تیس چالیس سالوں سے رینٹ لے رہے یہ ایک حقیقت ہے مگر ان دکانوں کو بھی منصفل کورپریشن نے بنایا ہم نے ان کی ریجسٹریشن بھی کی ہے ہم نے ریجسٹریشن فیز بھی وہاں سے کلیکٹی کی ہے اور بعض زابطہ ٹی جی لینٹ ابھی تک لے رہے جی اس پاک صاحب تو اس میں اب یہ پراپرٹی منصفل کورپریشن کی ہے یا نہیں ہے یہی بڑا سوال ہے جی دیکھیں ٹیمپوریری گرینٹ تو ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ جو پراپرٹی ہے وہاں پہ منصفل کورپریشن کی ہے اب یہ کسی اور کی پراپرٹی جتاں نہ یہ غلط بات ہے جن لوگوں نے وہاں دکانیں لیے حالانکہ ہم نے کہیں بات اس میں لوگوں کو نوٹ سے بھی کی ہے کہ اگر کسی نے چینج آف ٹینڈنسی بھی کرنی ہے ان دکانوں کی وہ آ سکتے ہیں تو ہم ان کا جو پریمیم ہے ان سے لے کے ہم ان کے ہی نام پہ کر دیں گے کیونکہ کسی نے آج سے بیس سال پہلے کسی سے لیا ہوا ہے کسی نے دیس سال پہلے لیا ہوا ہے تو ہم نے اس میں ایک ایک ایسٹیاں فکس کیا ہے تو ہم لوگوں کو وقتاں فوقاں نوٹ سے بھیجی ہے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ جو ابھی ایگزسٹن وہاں پہ ہیں وہ اپنے نام پہ کر دیں اجا خبر یہ بھی ہے کہ نیگو سیشن پارٹ بھی چلاتا بہت دیر تک لیکن پھر وہ نیگو سیشن ٹوٹا ہے وہ نیگو سیشن کے بارے میں آپ کو کوئی علمیت ہے کہ کیا نیگو سیشن چل رہا تھا کن لوگوں کے ساتھ نیگو سیشن چل رہا تھا جی بلکل یہ سارے لوگ جمع ہو کے ادھر بھی جاتے تھے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا میرے پاس کوئی نہیں آیا اگر ہماری نوٹس میں ہوتا تو ہم کانسل میں اس پہ ایک ڈیسیجن لیتے حالانکہ ہم نے ایک فائنانس پلیننگ میں بھی اس پہ ایک بحث چھڑی ہے اس میں بھی ایک فیصلہ کیا گیا ہے ایک چینج آف ٹیننسی کا جو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ جن کے پاس ابھی دکانے ہیں ہم ان کے نام کرنے والے تھے ہم نے اسی لیے نوٹسے بھی بیجی ہم نے فائنانس پلیننگ میں بھی یہ مدہ اٹھایا ہے اور جو ہماری ایکجیپٹیو کمیٹی ہے اس میں بھی یہ مدہ آیا ہے اچھا یہ جو دکانے ہیں کیا یہ ریل پروپرٹی منصفل کارپریشن کی ہے یا اس اپلیکنٹ کی ہے جس نے ڈیپٹی کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر کے سامنے درخواست دی ہے کہ جنا میری پروپرٹی کو ذرا فری کروایا جائے دیکھئے بہتر سے لوگ ستھر سے لوگ اس پہ باز زیادہ رینٹ پر رہے ہیں ایس ایم سی کے پاس اگر ستھر سے پہلے یہ کسی کی زمین ہوتی کوئی کیس ہوتا اس میں کوٹ میں اگر کیس ہوا ہوگا وہ تو ایڈویسیشن کے خلاف ہوگا ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے خلاف ہوگا جب ہمارے پاس پوزیشنیں ہیں جب ہم رینٹ لے رہے ہیں تو یہ تو صحیح بات ہے کہ گورپرٹی ٹرانسور کی ہوگی لینٹ ایس ایم سی کو شلیہ بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جی یہ معاملہ ہے جی منسپل کورپریشن کا کہ جہاں پر چٹھیاں کچھ کہہ رہی ہیں ریسیپٹ کچھ کہہ رہے ہیں اور ایک پلائنٹ بھی سامنے ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اجنابہ یہ زمین میری ہے اس نے درخواست دی ہے صحبائی کمیشنر صاحب کی دفتر میں جس کے بعد یہ کاروائی ہوئی ہے اس میں ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایک نیگویسیشن پارٹ بھی چلا تھا ان دکانداروں کے بیچ میں اور اس اپلیکنٹ کے بیچ میں اور اس کے بعد اس میں نیگویسیشن جب کلوز ہو رہا تھا تو پھر کوئی اڑچن اس میں پڑی اور آج یہ پوزیشن ہمارے سامنے ہے کہ دکانیں سر بھی مہر ہوئی ہیں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ پہلی چٹھی صحیح ہے دوسری چٹھی صحیح ہے اور چٹھیوں کے بیچ میں سرینگر کا ماحول جو ہے وہ کافی زیادہ ٹینس بن رہا ہے اور کافی زیادہ چمے گوئیاں جو ہیں وہ بازاروں میں چل رہی ہے برحال خبر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی چھوٹا سا بریک یہاں پر لیں گے بریکیاں اس پار آئیں گے تو کچھ مزید خبریں آپ کو بتائیں گے کہ انتظامیہ کی طرف سے کیا کچھ چل رہا ہے اور کس طریقے سے کاروائی ہو رہی ہے